مثلا سناتن دھرم کی ویداز کے اوپر کوئی اترازات ہیں یا کرسٹینٹی کی بائبل کے اوپر کوئی سوالات ہیں یا ان کے اندرونی انٹرنل ایشوز کے اوپر کمپیرٹیو کوئی اترازات ہیں شادی بیعہ کے معاملات ہیں عبادت کے معاملات ہیں یا نیوک کے ایشوز ہیں یا دوسرے تیسرے جو بھی سارے ٹاپک سلتے ہیں ان کو انشاءاللہ کٹھا کر دیں گے ایسا کریں گے تو ضرور اس چیز پر کر دیں گے دوسرا آپ نے ہندی کے بارے میں یا اردو کے بارے بات کی میں سال پہلے ہندی تو میں نے یہ مجھے دو تین مہینے ہوئے ہیں میں نے یہ پڑھنی سکھی ہے دو تین مہینے پہلے اس سے پہلے مجھے ہندی تو آتی کوئی نہیں سیدھی بات ہے وہ تو پبلک نہیں دیکھا میں نے کیا کچھ پانے والی تو بات ہی نہیں ہے جن لوگوں نے دیکھا انہی نے دیکھا ان کے سامنے ہی پڑھ رہا ہوں ٹوٹی پوٹی جو آتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو بتاؤں سال پہلے جب میں پروگرام کرتا تھا اس وقت لوگ کہتے تھے آپ کی اردو بڑی شستہ اور خستہ ہے خستہ ہے شستہ اور خستہ مجھے کہتے ہیں آپ بڑے مترادفات اور جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی کچھ یوز کرتے ہیں سینرمز بغیرہ یا بہت زیادہ وکیبلری اردو کی بولتے ہیں تو ہمارے کئی پاکستانی کہتے تھے ہمارے اوپر سے گدھے جاتی ہے میں نے اس کو سیمپل کرنے کی کوشش کی اب میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے کئی انڈیا کے دوست اگر سن رہے ہیں اور کئی سناتنی دوست نون مسلم سنتے ہیں تو ان کو اردو کے ایرابک ٹیمز ایسی ہوں جن کو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ابھی بھی میری کئی دفعہ لوگ اصلاح کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک ورڈ تھا پہلے جو میں اولنگن بول رہا تھا تو ہماری ٹیم کے ایک میمبر نے ہمیں کہا بھئی یہ جو اولنگن ورڈ آپ بول رہے ہیں یہ اس جگہ پر بول رہی نہیں جاتا یہ تو غلط بول رہے ہیں آپ تو میں نے جب اس کو ویریفائی کیا میں نے کہا ہاں یہ تو میں غلط جگہ پر اولنگن بول رہا تھا اب یہ بات یہ بات میں لائیو اس لئے کر رہا ہوں یہ ابھی بھی کئی لوگا کہ یہ چیز یوپی سے پٹھو کہندر ہو پھر یوپی جو بیٹھا ہوا یوپی میں بیٹھا ہوا کہتے رو روتے رہو تم یوپی میں ہی سمجھو مجھے رو ڈھونڈتے رہو یعنی اس طرح کی کچھ باتیں ہیں لائیو میں اس لئے بولتا ہوں کہ ان کو سمجھ آئے کہ سارکیزم کیا ہوتا ہے سارکیسٹک وے کہ اندر آپ بات کیا کرتے ہو نارمل طریقے سے تو میں کوشش کروں گا مگر کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں ان کو پر اس طرح ہی بات ہو سکتی ہے ٹھیک ہے میرا بھائی حسن بھائی بہت شکریہ اور بس آخری بات عامل بھائی کہ آپ کے اس چینل کے ایک میڈیم کتے ہو جائے وہ آپ کا قلبی ایک سٹیم تھا ہم میں ایز 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 ای مسلم اس بات کو کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اسلام اس چیز کو سر اثر نگیٹ کرتا ہے منع کرتا ہے اور اس کی ایک اچھی چانبی جیسے آپ نے بھی فرمایا تو صرف آپ کے اس چینل کے ایک اس سے میڈیم سے میں یہ بات کرنا چاہا ہوں چاہے جو بھی سن رہا ہو کہ ان کو لگتا ہوگا کہ اسلام کا ایک یہ موٹف ہے اسلام کا یہ موٹف نہیں ہے آپ نے بہت خوبصورتی سے اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے بہت خوبصورتی سے اس چیز کو نگیٹ کیا اور ایک بہت کریچ چاہیے کہ بینگ ان دی سیم کنٹری اس چیز کو اپوس کرنا یہ شاید لوگ نہیں سمجھ سکتے بڑی بینگ اپاکستانی آئی کن انڈرسٹین اللہ پاک آپ سب کو اس چیز کی جزاکاللہ فیر دے بس یہ پاور پوائنٹ پیزنٹیشن اگر کچھ ہمیں مل جائے کریں تو آپ لوگوں کا کرم ہوگا جزاکاللہ فیر اللہ پاک آپ کو اور بھی اچھا کرنے کی توفیق اضاف فرمائے جزاکاللہ گلانی صاحب جزاکاللہ بہت شکریہ گلانی بھائی ہمارے ساتھ تھے جی آپ نے ان کی بات سنی بلکل اچھا یہ مجھے کئی پرائیوٹ لوگ بھی میسیجز کر رہے تھے کہ ایمان یونین کی ویب سیٹ موجود ہے یہ نام آپ دیکھ رہے ہیں بھئی ہماری نہ تو کوئی ویب سیٹ ہے نہ ہمارا کوئی گروپ ہے یہ یاد رکھیں پبلک نہ ہمارا کو ویٹس اپ گروپ ہے ٹھیک ہے اوفیشل نہ ہمارا کو انسٹاگرام کا گروپ ہے اوفیشل نہ ہمارا کو فیس بک گروپ ہے اوفیشل یہ ایک بھائی نے بنایا ہوا ہے وہ یہ کر کوئی ان کے گروپ میں شامل ہو کہ یہ مجھ سمجھے کہ ایمان یونین کا اوفیشل گروپ ہے اور پرسنل رابطے ایک دوسرے سے نمبر شیئر کرنا شروع کر دیں یہ میں آپ کو پہلے ایک کھلی با بتا رہا ہوں ہم نے پورا پروگرام کر دیا ہے اب آدھے ایک لائیو کے اوپر پڑھا ہے جس میں ہم نے ایکسپوز کیا ہے لبنا سر کا ود اس میں میں نے کیا ہے جس کے سٹارٹ میں میں نے کہا تھا کہ کام چھوڑ جن لوگوں نے سنا ان کو پتا چل جائے گا تو وہ سٹریم دیکھیں لبنا سر کا ود ٹھیک ہے شطرگنا کے سین کے اندر جس اوتار میں میں نے بات کی ہے تو یہ کئی لوگ جی وہ ہمیں ٹیک کر رہے ہیں اللہ آپ کو اجزائے خیر دے مگر ہمارے نام سے یا ایمانیوں کے نام سے گروپس مت بنائیں اس میں کیا کرتے ہیں گروپس کے اندر پھر انڈینز شامل ہو جاتے ہیں مسلمان جو ہیں وہ اپنی آئیڈیوں کے ساتھ اپنی تصویروں کے ساتھ اپنے ناموں کے ساتھ بعد میں ان کی پھر ڈیٹیل نکل جاتی ہے اور اس کے بعد شورڈ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں پھر دوست کہ جی ہم تو ایمانیون کے گروپ میں انٹر ہوئے تھے تو یہ کوئی پچاسیوں بار ہم کہہ چکے ہیں ہمارا کوئی پبلک گروپ نہیں ہے نہ ایمانیون کا پبلک گروپ وہاں پر اپنی پبلک پرسنل ڈیٹیلز وغیرہ اوپن ہیں آئیڈی ہیں یاد رکھو ہم وہ نہیں ہیں ٹھیک ہے پھر اپنا صاحب کتاب کر کے اس گروپ میں انٹر ہوں یا جس نے بھی کرنا ہے یہ یاد رکھیں اور اگر کوئی بھائی دین کا کام کر رہا ہے وہ بھی یہ چیز ذہن میں رکھے کہ وہ پہلے پبلک کو بتائے کہ یہ افیشل گروپ وغیرہ نہیں ہے میں صرف دین کا کام کر رہا ہوں لنکس وغیرہ شروع کر رہا ہوں شیئر کر رہا ہوں پوسٹ وغیرہ شیئر کر رہا ہوں اللہ آپ کو زیادہ خیر دے مگر کسی کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کوئی افیشل گروپ وغیرہ ہے اس پر میں سٹریس بار بار اس لئے دے رہا ہوں کہ بعد میں کوئی کسی کو آگے پیچھے کر دے یا کوئی کسی کی انفرمیشن اوپر نیچے کر دے یا کوئی کسی کے ساتھ رابطے کرنا شروع کر دے تو ایسی صورت کے اندر پھر ہم بھئی ذمہ دار نہیں ہیں سیدھی بات ہے سواری اپنے مال کی حفاظت خود کرے وڈی میر بانی مائی بچا چولیچ کر لائے سمپل ٹھیک ہے نا جی مائی بچا چولیچ کر لائے سواری اپنے سمان کی ذمہ دار خود ہے ٹکٹ دکھائیں اور سفر کریں بہت شکریہ ٹکٹ کے بغیر کوئی سواری نہ چڑے اچھا جی ایک سناتنی اور ایک ہم نے مسلمان لینا تھا تو ایک سناتنی ہمارے ساتھ شرمہ جی موجود ہیں ان کو لے لیتے ہیں ہائی آمیر ہائی آمیر نہ کیا کریں ہیلو ہیلو کہا کریں ہائی آمیر نہ کیا کریں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا مجھے کسی کی یاد آتی ہے آپ پھر شرمہ جی ہائی آمیر کر دیتی ہیں سواری یہ میرا تھوڑا میں ایسے ہی بولتا ہوں سواری اسی لیے بولا سواری چلیں پھر آپ آپ کا تکیہ کلام ہو جائے گا اور ہم تکیہ بے ہوں گے جی یعنی میں سواری روحانی شرمہ جی سسٹر سواری جی میں ایکس ہندو ہوں اور کچھ ٹائم سے میں اسلام کو سٹڈی کر رہی ہوں اور میں نے مطلب میرا ڈیشیزن یہ تھا کہ میں اسلام کو ایکسپٹ کروں سب کی مرضی سے میرا فیملی بھی اس کو چیز کو ایکسپٹ کرے لیکن جب میں نے اپنی فیملی کو اس چیز کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے بہت ڈاٹا اور انہوں نے فورس کیا کہ میں اپنا جو میرا جو بھی ڈیسیجن ہے اس کو میں چینج کر لوں سو مجھے بہت ہوت ہوا میری فیملی نے میکو سپورٹ نہیں کیا اور میں ان کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی سو میں چاہتی ہوں اگر میں سب سے چھپ کے اگر اس چیز کو ایکسپٹ کر لوں سو ایسا کوئی لیوریج ہے کہ مطلب اگر میں پری نہیں کر پا رہی ہوں تو اس کو کچھ بیڈ امپیکٹ تو نہیں پڑے گا سسٹر یہ سوال مجھ سے تو نہ پوچھیں بلکل بھی ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروپر کسی چلیں مفتی آسر وائدی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا اوویسلی ان کا نام کس نے نہیں سنا جو ہمیں سنتے ہیں تو ان کو تو ضرور ان کو ہی تو زیادہ پروپریٹ رہے گا کیونکہ وہ جو بات ٹھیک ہے نا اوکی بکنس میرے جتنی مسلم فرینڈز میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ نہیں اگر آپ نہیں فولو کروگے تو آپ کافر ہی رہوگے اور آپ کو یہ چیزیں فیس کرنے پڑے گی آن ڈے ڈے جیجمنٹ میں اس چیز کو لے کے بہت کنفیوز بہت فرسٹریٹیڈ ہوں مجھے اس کا آنسر نہیں مل رہا میں نے سوچ مسجد جا کے بھی پوچھتی ہوں پتا چلا کہ مسجد میں بھی لڑکیاں نہیں جاتی ہیں زیادہ آنسر تو انہوں نے دیا مگر آپ سیٹسفائی نہیں ہے مسئلہ سیٹسفیکشن بڑی ضروری ہے ایک انڈیویڈیویل کے لیے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو بتا پائیں گے کہ انڈیو ہندو فیملیز کے اندر کیا ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اور اس پہ کیا ہے تو زیادہ بہتر وہی ہے وہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے سیسٹر میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں اور میں بڑی معذرت چاہتا ہوں سٹارٹ میں میں نے جو بات کی میرا عادت ہے میں اپنی عادت سے ذری بات ہے وہ ایک بندہ مجھے بور ہوتا نا شغل ملا تو اس میں میں نے وہ بات کر دی اس کو برا مطاب منیے گا ٹھیک ہے اللہ آپ کو جزای خیر دے ٹھیک ہے جزاک اللہ جزاک اللہ لے جی سسٹر ہمارے ساتھ تھی یہ مسائل کافی زیادہ لوگوں کو دیکھنے میں آ رہے ہیں تو ضرور اس کو جناب دیکھئے گا کیا کر سکتے ہیں ایک مسلمان اور ایک نون مسلم تو اب مسلمان بھائی کو لے لیتے ہیں اسامہ بھائی ہمارے ساتھ تکتیب سے میں لے رہا ہوں تو تکتیب مجھے لائن میں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اسامہ بھائی بات کر سکتے ہیں مفتی صاحب آئیں اچھا ایک منٹ ایک منٹ میں مادرہ چاہتا ہوں مفتی صاحب میں آپ کو لنک بھائی دیتا ہوں ایک منٹ درہ رکھیں اسامہ بھائی کی آواز ویسے بھی نہیں آ رہی تو سٹیج کھالی کر دیتے ہیں اے سوری سٹیج ہم کھالی کر دیتے ہیں جی اسامہ بھائی کی آواز ویسے بھی نہیں آ رہی ٹھیک ہے نا جی تو مفتی صاحب آپ جوائن کر لیں لنک ہے مفتی صاحب کے پاس یہ منٹ درستہ ان کو بھیج دوں تو مفتی صاحب اگر موجود ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی کہ ان کی موجودگی میں یہ سوال سسٹر کا میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا اچھا عطیق رحمان بھائی آپ کی ڈیوائس کنیکٹ نہیں آ رہی آپ دوبارہ جوائن کیجئے گا عاطف صدیقی بھائی ذرا رک جائیں مفتی صاحب کو جوائن کرنے دیں مفتی صاحب اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو کائنڈلی کر لیجئے گا میں لنک ایک بار اور دے دیتا ہوں اگر لنک ان کیس اوپر رہ گیا ہو ابھی مسلمان تھوڑا رک جائیں مفتی صاحب کو آنے دیں مفتی صاحب کو جڑنے دیں مفتی صاحب کو جڑنے دیں مفتی صاحب کو جڑنے دیں تھوڑا سا ویٹ کر لیں نئے لوگ نہ آئیں دو سیٹس میں نے خالی رکھی ہیں ابھی مفتی صاحب کے جوائن اچھا ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر میں وہ جوائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب آپ نے جب جوائن کرنا ہو تو مجھے ضرور بتا دیجئے گا تاکہ ٹھیک ہے اچھا روحانی شرما جو سسٹر ہیں میں آپ کو ای میل دے رہا ہوں اور ان کیس اگر مفتی صاحب جوائن نہ کر پائے تو آپ اپنی سکرین پر دیکھئے گا میں ای میل ابھی رائٹ کر کے آپ کو ای میل دے رہا ہوں مفتی صاحب کی ٹھیک ہے آپ وہ ای میل دے لیں اور یہ جو ہے بڑا ضروری ہے کیونکہ ریورٹ جو ہے اس کو اتھنٹک چیز کی طرف ہی ریفر کیا جائے ask مفتی y&w at the rate gmail.com روحانی شرما سسٹر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا تو کائنڈلی اس ای میل کا سکرین شاٹ لے لیں یہ بہت ہی آسان ہے ask مفتی y&w at the rate gmail.com سمپل تو ای میل آپ کے پاس آگئے آپ مفتی صاحب سے اس چیز پر رابطہ کر لیجئے گا وہ آپ کو ڈیٹیلڈ اس پر سمجھا دیں گے کہ کیا مسئلہ ہے کیسے ہے شریعت کے تقادے کیا ہیں اور کیا معاملات وہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے مجھ سے آپ فکھی یا اس طرح کے تھوڑے سے جو sensitive issues ہوتے ہیں میں ان سے کرتا ہوں روحانی شرما جی آپ نے نوٹ کر لیا ذرا کمنٹ کیجئے گا کمنٹ کریں چھوڑیں پوجا پاجا کو چھوڑیں اس کو میں دیکھ لوں گا آپ اپنا فوکس اپنے research کی طرف اور اپنے دین کی طرف کریں چھوڑیں لوگوں کو یار یہ کوئی ایسی چیز چوز نہ لوگ لکھیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی روحانی شرما جی کیا رہی ہے yes sir thank you ٹھیک ہے بہت شکریہ میری بہن اللہ آپ کو جزای خیر دے رابطہ کر لیجئے گا تاکہ مسئلہ حل ہو سکے وحید خان جی ترتیب کے اتبارتے مسلمان ہم نے لینے تھے وحید خان جی ہمارے ساتھ آتا ہے جناب السلام علیکم والیکم السلام وحید بھائی کیسے ہیں آپ نے بہت انتظار کروایا کوئی بات نہیں جی تو آپ سے ایک حدیث کے بارے میں جاننا تھا حکم کرے حکم یہ سنان ابھی دعوت کا ہے 4361 اس پہ ایک مسلم کا احتراج ہے کہ ایسا کیوں کیا یعنی سنان نبی دعوت میں اس حدیث کو اس نمبر پہ کیوں رکھا نہیں مطلعہ اس حدیث میں جو چیز بیان ہوئے وہ ان کے حساب سے احسان نہیں ہونا چاہیے تھا تو ان سے پوچھنا تھا کیسے ہونا چاہیے تھا اب مجھے کا پتہ کیا لکھا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے تھا تھوڑا بتائیں نا اب کہہ رہے ہیں جی انہوں نے کہا احسان نہیں ہونا چاہیے تھا ان میں اس حدیث میں نے وہ ایک نابینا صاحبی ہے ان کے پاس ان کے پاس ایک عورتی اس کو قتل کر دیا بچے تھے چھوٹے وہی ہے ہاں وہ پچاسیوں بار اس کا جواب دیا ابھی کل اس دن بھی ہے سلیوری کا ہمارا پروگرام پڑا ہوا ہے اس پہ آپ جاں گے دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ڈسکس کیا ہوا ہے یہ کو پچاسیوں بار اس کا جواب دے دیا ہوا ہے ابھی کل یہ میرے پرسوں یا چوت کی بات ہے یعنی چار ایک دن پہلے اسلامی ویکننگ پر بھی اس کو ڈسکس کیا تھا تھوڑا ٹھیک ہے نہیں میں زیادہ تر آپ کا نہیں تو مفتی صاحب کو دو ہی چینل سنتا ہوں اس کے لئے آہ ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھ لیں اس میں میں نے اس پہ بات کی ہوئی ہے مفتی صاحب کے چینل کے اوپر بھی سلیوری کے پروگرام کے اندر اس پہ بات ہوئی ہوئی ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا ٹھیک ہے نا بھائی اتنی سی بات ہے ہاں اگر کوئی ہندو آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ ہم پھر کھول کے بات کریں گے ٹھیک ہے جی تو اس کو پھر ہم کچھ تھوڑا سا آئینہ بھی دکھانا چاہیں گے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کو ویسے سمجھ نہیں آئے گی اس چیز کی اس کو سمجھانے کے لیے یہ چیز ہے ایک کامیرہ بھائی اپنا خیار رکھئے گا سوال کوئی نیا کوئی جی آپ سے میں ڈائریکٹ سمپرک کیسے کر سکتا ہے کیونکہ ایک مسلم جو سمیر ہے نا ہم ان کو جہاں تک میرا امید ہے کہ میں آپ کے پاس کھیچ کر لا سکتا ہوں ڈیبیٹ کیونکہ ان سے میری بات ہاں کیونکہ ان سے میری بات ہو جی اچھا تو اس کو ذرا سن لیں اس کو ذرا سن لیں آپ کہہ رہے ہیں اس کو میں لا سکتا ہوں تو وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے ذرا سن لیں آہ میرے کسی وہ نہیں چھوڑ آہ وہ کیسے آئے گا کیا بولا وہ سمجھ میں نہیں آیا آہ دوبارہ سنیں سنیں آمیر کسی کو نہیں چھوڑ آہ آہ وہ کہتا ہے آمیر کسی کو نہیں چھوڑ آہ اب جب آپ نے اس سے پوچھنا ہے نا کہ آو ذرا آمیر حق کے پاس اس نے کہنا ہے آمیر کسی کو نہیں چھوڑ آہ یعنی میں بھی کل ان سے بات کیا ان کے سٹریم میں جا کر وہ ایک بار جو وہ ڈیبیٹ سے بھاگا تھا نا وہ کہا تھا کہ میں بھاگا نہیں مجھے بھاگا دیا گیا میں نے کہا پورا ایویننز میں نے دیکھا ہے وٹس اپ ٹیٹنگ بھی انہوں نے بتایا ہے اس کے حساب سے آپ نے کچھ کی آہ ٹرمسن کنڈیشن توڑا ہے نے آجاد گرانٹ کو لے آنے کے لیے بولیتے تو ڈیبیٹ ہوتی آپ نے آجاد گرانٹ کو لائے نہیں تو ڈیبیٹ ہوا کہاں سے وہ کہاں نہیں میرے بھاگا دیا تو میرے کو ایسا رہتا ہے کہ میں اس کو کھیج کے لائے سکتا ہوں آپ کے پاس لائیں کھیج کے لائیں لائیں اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کو لے کے آئیں ٹھیک ہے اور اس سے بات ہو جائے گی کوئی آسا مسئلہ نہیں آپ سے ڈائریکٹ سمپر جیسے اگر وہ ہاں کر دے پھر آپ کو میں کیسے بتا سکتا انسٹاگرام پہ مجھ سے رابطہ کر دیں یا ایمیل پہ مجھے بتا دیں اچھا ایک اور چیز اگر وہ مان جاتا ہے نا اس کو کو جانے من میرا نمبر وہ ہی اس کو کہنا کہ تمہارا پتی کہہ رہا تھا کہ نمبر میرا سیم ہے ٹھیک ہے کہ تمہارا پتی اس کو کیا بولنا ہے اس کو بولنا ہے تمہارے پتی کا نمبر سیم ہے اسی پر رابطہ کر لو بس اتنا اس کو کہنا ہے اس کے پاس میرا نمبر ہے اتنا اس کو بتانا ہے دیکھیں اس نے خلاف لائے کیا ہے میں نے تو نہیں طلاق دی تھی اسے بحید خان بھائی سمجھ رہے ہیں نا کلاب اس نے لیا ہے میں نے تو طلاق نہیں دی اسے میں تو آج بھی وہیں بیٹھا ہوں وہ کیا وہ کیا وہ سانگ بھی ہے نا جہاں پہلے پہلے تو آمیلا تھا ٹھہرا ہوں وہیں میں ابھی ٹھیک ہے جی تو وہ جہاں پہلے پہلے مجھے چھوڑ کے گیا تھا میں تو وہیں بٹھہرا ہوا ہوں آجائے آجائے اس کے جہیز کا سمان یہی پر ہے اس کی فریج کو میں نے نہیں ہلایا اس کے مائکرو ویو کو میں نے نہیں ہلایا اس کے بیلن وہیں پر پڑا ہوا ہے آٹا ابھی تک گندہ پڑا ہے اس نے جو باسی بھنڈیاں پکائیں تھی وہ بھی فریج کے اندر پڑی ہوئی ہیں پھلا اس نے لیا ہے میں نے نہیں ٹھیک ہے نا جی آمیلا میں آج آپ کو انسٹاگرام پہ میسیج بیجھاؤ اپنے جو اسٹوڑی لگائی تھی ان پہ میسیج بیجھاؤ کہ مجھے انبلوپ کر دے تو پیار آپ نے سمیر سے ڈائریکٹ سمپرک کروانا ہے یا آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں نہیں اگر وہ ہاں کرے تو آپ کو بتانا پڑے گا وہ ہاں کرے تو اس کو اگر وہ ہاں کرتا ہے تو اسے وہ کہے گا مجھے کیسے بتانا پڑے گا اس کے بعد نمبر میرا موجود ہے اس کو کہیں میں نے وہی نمبر ہے سمپل میں نے بتا دیا گانا بھی گایا میں نے اس سے زیادہ اور میں کیا سمجھاؤں بتائیں مجھے ٹھیک ہے اپنا خیار رکھے بہت بہت دھنوائے میرا بھائی سمپرک اسے کہیں سمپرک میرے ساتھ کریں تو وہ آگے سے آپ کو آواز آئے گی سمیر کے فون سے یہ آپ کو اس کے فون سے آواز آئے گی جب آپ کہیں گے آمیر حق کے چینل پر چل تو یہ آگے سے آواز آئے گی اب آپ فیصلہ کر لیں یہ چیز ہے میرا بھائی یہ چیز ہے مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ سوہاگ رات سے پہلے اس کو پتا چل گیا تھا کہ ہونا کیا ہے ہاں سوہاگ رات سے دو دن پہلے میں نے اس کو درشن کروا دیئے تھے اب اس کو پتا چل گیا کہ میں کھیتوں میں کچھ اور دیکھا کرتا تھا یہاں کچھ اور ہے میں نیشنل ٹی وی پر کچھ اور بھونگیاں مارا کرتا تھا یہاں کچھ اور ہے میں اپنے چینل پر بیٹھ کر سوپر چیٹے کٹھی کر کر جو ٹھمکے لگاتا تھا وہ ٹھمکا اور ہے یہاں گیت کچھ اور بجیں گے یہاں سنگیت کچھ اور چلیں گے کچھ گیت میرے سن لو کچھ اپنی سنا جاؤ اکبار چلے آؤ اکبار چلے آؤ اب یہ بھی پہنچا دیں اور کیا کروں اور کیسے مناؤں خلاہ اپلائی اس نے کیا ہے اب میں نے نہیں جی بہت شکریہ اگے جالی یار تو ایک مسلمان آگئے تو اب ایک نون مسلم لے لیتے ہیں جی عتیق الرمان صاحب آپ کا پھر جناب کنیکٹ نہیں ہے تو آپ ذرا کیمرے اور مائیک کو جب تک لاؤنی کریں گے بات نہیں بنے گی سر انام جی ہمارے ساتھ آئے ہیں جناب کیا بات ہے کیا بات ہے جی جناب میری آواز میں بختن تو نہیں مرے سر نہیں نہیں سر آواز میں تو نہیں ہے دلائل میں میں نے ابھی چیک کرنا ہے جی آواز ٹھیک ہے بات ہو سکتی ہے جی جی بلکل بات ہو سکتی ہے تو آپ پر نہیں نہیں کبھی کیا ہوتا ہے ایک کو آنے لگتا ہے نا تو میں نے کوسس کی ہے کہ ٹھیک ہو جائے جی جی تھی ابھی ٹھیک ہے بولیے یہ آج کس مسائلے پہ بات ہو رہے ہیں کس مسائلے پہ مطلب مسائل کیا ہے مطلب کس اچھا مسائلہ میں نے کہا شاید مسائلے پر میں نے سوچے شاید آپ حلدی اور کالے زیرے پر بات کر رہے ہیں آج اس پر یہ کوکنگ شو نہیں ہے سر جی بس ہمارے چاہتا ہوں انام جی غصہ نہ کیجئے کہ میری طبیعت کو تو آپ جانگ کروں گا ان کیلئے ہم آپ کی تعریف کریں گے آپ جنگ اچھا کرتے ہیں سر اچھا کرتے ہیں جنگ 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 اچھا اچھا کہیں اگر کسی اچھے ڈیبیٹ میں جائے تو آپ ایک اچھے پروکتہ ہیں باتوں کو کہنا اور سمجھنے کی اندر بہت غمیتہ بھی ہے بہت بہت دھنیواد انام جی مگر سمسیا اس وقت یہ ہے کہ میں ترس گیا ہوں میرے ساتھ ڈیبیٹ میں اترتا ہی کوئی نہیں ہے اچھا دیکھیں میری بات سنیں میرے ساتھ ڈیبیٹ دیکھیں میری بات میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں سمسیا پتہ کیا ہے اب آپ کہیں گے جی میں ڈیبیٹ کریں گے انام جی آپ کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق ہے اچھا پیار ہے میں ہوں سرجن میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں یسو کی کتی سے میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں اس پوشپا کی سنتان سے جس کا دھار کارڈ پر اور راشن کارڈ پر نام نہیں ہے میں اس کیوٹ گرل سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں جو سوہاک کی رات مجھے چھوڑ کر چلی گئی میں اس آریا سماجیوں سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں جو شریف رام جی کا آپ مان کرتے ہیں اور شریف کرشنا کو گالیاں دیتے ہیں اپنے گروپوں کے اندر سامنے انہی ہندووں سے سوپر چٹے لیتے ہیں میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں ان سم اسلاموفوب سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جھوٹ بکتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں اس جیز کے پر انام جی انپورچنیٹلی آپ اس لسٹ میں نہیں ہیں آپ تو بڑے بھلے ریکھتی ہیں آپ تو بھولے ہیں آپ کو اس بات بتا دیں بہت دن پہلے ایکس مسلم کے چینل پر بار بار میں نے پریاست کیا جوائن ہونے پہ چونکہ قرآنیں صرف میں نے پڑھی ہے ہندی میں عربی مجھے آتی نہیں اردو بھی مجھے پڑھنی نہیں آتی سیکن ہاں ہندی میرے پاس اندیت قرآن ہے پڑھی ہے میں نے جوائن ہونے کی کوئسس کی وہاں پر جو باتیں کہی جا رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ غلط کر رہے ہیں ہندو کا مطلب دیکھ کے چینل انام جے یا ایسا کچھ نام دیکھ کے وہ جوائن نہیں کر رہے تھے حالانکہ کچھ دن پہلے ایک مکتریس آتے مطلب کیا کہتے ہیں آپ لوگوں میں جو پڑھاتے ہیں مولانا ہوتے ہیں مولانا جی تھے انہی کے اندر میں ان سے بات کیت ہوتی رہتی بچپن سے میرا ایک سوک رہا ناتے شریف سننا میرا اپنا ویکسٹ میرا لیے ایک راستہ میں چکی کہنا کی ہمارے بابا نے ایک بہت اچھی بات سن جائے بچپن میں آستک بننے کی پہلی سرطہ ہے ایک سچے ناستک بننے جب تک تم سچے ناستک بنوگے جب تک تم گیتا کی آنکھ سے دنیا دیکھوگے سچ نہیں دیکھ پاوگے اور انہوں نے ایک بات اور سمجھائی تھی کہ بیجیان کے بینہ انہوں نے آئنسٹین کی بات دھہرائی تھی کہ بیجیان کے بینہ اگر کوئی چیز نہیں ہے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے یہ کونڈ اباجیانک ہے تو جادوی بات تمہیں بھروسہ اباجیانک چیز اس سنسار میں پرکرت بھی نہیں انہوں نے یہ بھی سمجھائی تھی یہ پرکرت یعنی جیسے کونڈ ایسور کہتے ہیں وہ بھی اباجیانک نہیں ہے تو یہ بات بچپن میں دھیرے دھیرے جمعیاترہ کرتا باتیں سمجھ میں آتی گئیں کہ ہاں وہ باتیں جہدہ صحیح تھیں اور آج میں اپنے جیونے پھالو کر رہا ہوں تو میں نے ایک چینل بنایا رجوان احمد قادری کر کے اپنے نام سے علاقی اسلام اور یعنی آپ نے یعنی آپ نے ایک نام سے چینل بنایا جس کا نام تھا رجوان احمد قادری میں جوائن ہوا جواب دینے کے لیے چونکہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں وہ مجھے کہیں تک اچھا نہیں لگ رہا اگر آپ کا کسی پکار کا مطبھید ہے کسی بھی مجھا پر کسی بھی دھرم پر تو آپ پرشن کریں گالی نہ دیں آپ پرشن کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نا سمجھ میں آ رہی ہیں وہ باتیں لیکن گالی دینے کا آپ یہ نہیں ہے آپ سب کو جانتے ہیں پھر گالی دیتا ہے یہ کوئی طرق نہیں ہے جیسے کسی سائنس سائنس سائنٹیش نے کوئی چیز ریسرچ کی ریسرچ کر کے کوئی چیز لیکشی تو آپ کے لئے جیان مہترکوڑ ہے نا جیون مہترکوڑ نہیں ہوتا زیادہ ہم اس کے جیون سائلی پر کیوں بات کریں کس نے کہا سے زیادہ مہترکوڑ ہے کیا کہا ہمارے لئے آوستق جیان ہے نا جیتی تو آوستق باد میں ہے پہلے جیان آوستق ہے تو یہ میرا اپنا بائیک ٹھا اس لئے میں نے ان سے بات کی تو قدیباد میں انہوں نے سوری الفاتحہ سناو قدیباد بات ہوتی رہی میں نے کئی چیزوں کے انہوں نے ایک بات ایسے ڈائرکڈ کہی یعنی آپ وہاں پر انام جی یعنی بینگا مسلم پریزنٹ ہو رہے تھے کہ وہ آپ کو کہہ رہے سوری الفاتحہ سناو قرآن سناو سچائے گول دیں گے سر تو فرانسنے والی بات ہے میں نے ہر دھن کو ایکسپ کیا ہے ایک ایک بات میں بہت دھرمیں بھی دن تک رہا ہوں میں نے اسلام بھی قبول کیا اسلام میں بھی رہا روجے بھی رہے ہیں اور پھر چھوڑ دیا میں نے یہ دیکھنے کی گوشش کی کیا سچ میں کچھ ہمارے بھیتر یعنی کہ آنترک روپ میں کوئی بدلاؤ آتا ہے کوئی قرآنتی غٹی ہے اگر میری چیتنا میں کوئی قرآنتی نہیں غٹی ہے کسی مجھاب کو ایکسیٹ کرنے چاہے اس کا مطلب مجھاب کا چولہ بے اوقوفیاں نہ آئے اچھا مجھے یہ بتائیں اسلام آپ نے کتنی دیر قبول کیا رکھا آپ کی آئیو کتنی ہے عمر کتنی ہے آپ کی میری آئیو پنچاند میں میری ڈیٹا برت ہے that's mean 28 years 28 years 28 years تو اسلام آپ نے کس سمیہ میں کس اپنی ایج میں accept کیا تھا سن 2021 22 2021 2021 یعنی پورے پورے ورش چند ماہ وہی جب یہ رمجان کا مہینہ آتا ہے تب ہی میں نے روم لیا تھا وہاں ایک مسلم اچھا اچھا تو انہی کے ساند میں جتنا انہوں نے بتایا اچھا کچھ چیزیں میں رٹ نہیں سکا سوریل بھاتیا وغیرہ میں نہیں رٹتا لیکن ہاں ان کے ساتھ جاتا رہا چیزوں کو جتنا انہوں نے بتایا فالو کرتا رہا لیکن میرے بھی تر جب کوئی قرآنتی نہیں رٹی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر واپس اپنے اگناسٹک ہوں یعنی وہ یعنی وہ بابا جی جو تھے کوئی سکولر تھے کوئی دھرم انہوں نے ہی ہمیں رجوان احمد نام دیا تھا وہ قادری تھے اچھا اچھا یعنی آپ نے چند ماہ کے اندر اسلام قبول بھی کیا اور رجوان احمد قادری نام بھی رکھا اس کی آئی ڈی بھی بنائی انہوں نے ایسا ڈائرک کہا تھا ہر کوئی یہی بات کہتا کہ جب تک تم بنو گے نہیں جب تک تم اس کو پھالو نہیں کرو گے جب تک تم ندی میں اترو گے نہیں تب تک تیرنا کیسے سیکھو گے ٹھیک ہے مگر کوئی ندی کی بجائے نالے میں مجھے اتار کے کہے گا ادھر تیار ہو تو ادھر تو میں نہیں تیار پاؤں گا پانچ میں انہوں نے بہت مختلف باتیں بتائیں اور جو کچھ کہا قرآنیں صرف ہنڈی میں انہوں نے ہی سجس کیا کہ لے کر پڑھو تو مجھے نہیں ملے تو انہوں نے ایک لیبل بھی کروایا چونکہ عربی پڑھنے اتنی آسانی سے ایک وہ نہیں سکتا تھا میرے لئے وہ بھی سمجھنا کٹن ہوتا عربی پڑھ بھی لیتا تو سمجھنا کٹن ہوتا انگلیس کی لینگوز پوری آ ہی نہیں پائی ہے ہنڈی وہاں سا ہی مجھے آ پائی ہے چونکہ وہ میرے پرویس کی وہاں سا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے چند ماہ کے اندر اسلام کو accept بھی کیا اور اس کو پھر reject بھی کیا کیونکہ کرانتی نہیں آئی کیا آپ کو لگا کہ اس میں وہ spark نہیں ہے جو آپ چاہ رہے تھے تھوڑا وہ ہمارے درشک جاننا چاہیں گے بات یہ ہے کہ rejection کی بات ہی نہیں ہے بات پکڑنے اور چھوڑنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس میں جانے کی سمجھنے کی اور پھر اس کے بعد میں اپنے قرآنِ ڈھرے پہ جینے کی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرانتی نہیں اس میں کوئی spark نہیں تھا اس میں کوئی آپ کی revolution نہیں تھی انٹرنل کوئی کیوں آپ کو لگا کہ اسلام میں بھی وہ دم نہیں ہے بات چھوڑو اس میں یہ کارن تھا کہ دویتاوات کا صدحانت سختی سے کہا جاتا ہے اسلام تو دویتاوات کی صدحانت میں میں کچھ جگہ پہ اسامیت ہو جاتا ہوں جب دویتاوات صدحانت یہ کہتا ہے کہ وہ ہے اور سرشتی یعنی کہ اللہ ہے اور یہ کائنات ہے اس نے دنیا بنائی ہے تو میرے بھی تر ایک پرشن پیدا ہوا کہ اگر وہ ہے تو اس کے existence کے پیچھے کون ہے اگر وہی جیس ہے یہ دنیا ہے یہ اس کی دنیا ہے بنائی ہوئی رچنا ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ ہم سب اس کے بچے ہیں پہلا پرسند سے اٹھا آخر اس کی بنائی یہ کائنات ہے تو پھر اس کے پیچھے کا ہے اس کا existence کیسے پاسبل ہوا اس کا جباب کہیں پھر دوسرا سوال میرے بھی تر اٹھا کیا وہ تھکا ہوا ہے چلیں آپ اپنی بات مکمبر رکھ لیں پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں دوسرا سوال پیدا ہوا کیا وہ تھکا ہوا ہے جو ہماری سیوہ کا بھونکہ ہے کیا وہ ناراض ہے ہم سے یا ایسا ہے کہ میری چاٹوکارتا ڈھوڑتا ہے ہاتھ جوڑ کے جندگی پر مناتے رہے ہیں اور اگر وہ وہاں پر بگیچے رہے ہیں وہاں پر جھرنے رہے ہیں سب کچھ رہے ہیں تو اس میں مجھے سکون نہیں نظر آتا تھا چونکہ اس کی میری واسنہ ہے ہی میری واسنہ تاریل جو سنسار کے سکھ ہیں سنسار کے سکھ مطلب اگر اس لڑکی لے لیجئے ڈھن ڈھن ڈولت لے لیجئے اچھے پریبیس میں رہنے کی بات کر لیجئے جتنے سکھ سکھ مطلب